سبحان اللہ محمد رسول اللہ باب اللہ کے رسول سزم اور اس کے جو ماننے والے حافظ بھی کہے ہیں بھائی بھائی اشیداؤ علی کفار رحمہ ابعینوں وہ شاید کہتا ہے کہ احلقہ یاران تبریشم کی طرح در رضم حق و باطلوں فوراد ہے محمد ہاں جاغروں کے مقاملے میں فوراد ہے پھر بشاردوری فوراد ہے جس کی جو جماعت وہ فوراد ہے آپ انہوں کے جب محمد آئے گا ہاں فیلتا ہے فجلتا بہو جنبتل شریدہ حضرت اس کے الفاظ اتنا فیلتا ہے سخت فیلتا ہے یہاں تک اثر یہاں پڑ جاتے ہیں پھر چھوڑتا ہے چھوڑتا ہے چھوڑتا ہے مطلب کیا کہتا ہے احمل لی علا بے عیرانی اے محمد مجھے دو اونٹو کیا کہتا ہے مجھے دو اونٹو ایک پر خجور ہوں اور ایک پر جو ہوں سلوک دیکھو سلوک کیا ہے لاعلم کا سلوک دیکھو اس کی بد اخلاقی دیکھو اور سوال کیا کرتا ہے رحمت مجھے سب سے کہتا ہے احمل تھی علا بے عیرانی اور دو اونٹو ایک پر جو داد نہ دو اور ایک پر مجھے خجور داد کر دو آپ فرماتے ہیں عرابی تو انہیں سلوک پر شد کیا کیا ہے کہ تو انہیں معاملہ پر شد کیا کیا ہے وَيُقَادُ بِذْقَيَا عرابی عرابی تُجھ سی بدلہ لیا جائے گا انتقام دیا جائے گا کہ رسول اللہ ہم نے تو یہ سنا آپ کے بارے میں کہ اِنَّا قَلَا تُقَا فِرْصِیتَ بِرْصِیتَ آپ تو برائی کا بدلہ برائی کیسی دیتے نہیں کہ میں مزاق سماراتا اور کاراتا آپ نے صحابی لا بھونٹ دو اونٹ دی اس کے اس پر لادوئی خجوریں اور دو بھی سارے اس کے یہ اخلاق اگر چاہتے تو ایک اشارہ شرماتے ایک اشارہ شرماتے اس بدل کے ایک ہی جسے پر بڑا کر جاتا لیکن اونٹ بھی دیئے ساتھ جو بھی دیئے ساتھ خجور بھی دیئے کیونکہ مسلمان ہم مسلمان ہیں یا المسلمون منصرم المسلمون من لسانی و یدی مسلمان وہ ہے جس کے زبان اس کے ہاتھ اس کے کول و کراسے اس کے اطراف سے اس کا بھائی محفوظ ہو اگر میرے بھائی میری شرط محفوظ نہیں ہے اگر میرے بھائی میری زبان کی شرطیں میرے ہاتھ کی شرطیں میری آم کی شرطیں میرے چلنے کی شرطیں محفوظ نہیں تو میں کوئی مسلمان ہوں کہ المسلمون منصرم المسلمون من لسانی و یدی مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان بھائی اس کی زبان کی شرطیں اس کی آنکھوں کی شرطیں اس کے ہاتھ کی شرطیں محفوظ رہیں والمہاجر اور مہاجر کون ہے من حاجر ما لحا اللہ عنہ اس چیز کو چھوڑ دے مہاجر کو ہے اس چیز کو چھوڑ دے ما لحا اللہ عنہ اس کو اللہ اور اللہ کے نبی نے منع کیا ہے وہ میں نے جو آیت پڑی اللہ فرماتے ہیں آپس میں بھائی بھائی اشداؤ علی کفار کافروں پر سکتے ہیں آج امام الہورت ہے آج اشداؤ علی مسلمین ہم مسلمانوں پر سکتے ہیں کافروں پر نرب ہیں جب مانتا ہماری بیٹی کو ہماری بہن کو آفیاس جیگی کو رات کی تاریخ یہ کون سی جہرت ہے یہ کون سا اسلام ہے شکر اخوضہ اللہ نے بارش دے دی اللہ تیرے شکر ہے اللہ تیرے شکر کہ انہوں نے بارش دے دی وگر نہ جو ہمارے کارے کٹو تھے بدعملیاں ہماری تھے ہمارے حکمرانوں کے اور ہماری وہ حدیث مجھے آدھا گئی حضرت سلمان علیہ السلام بارش کی کرواتے آدھا گیا ہم نے کئی بارا کو سنائے لیا سلمان علیہ السلام جو کرتے ہیں بارش کیلئے دعا کرنے کیلئے استثقاء پڑھنے کیلئے اس طرح کیسا ہی پڑھ گی بارش کی نکلے آپ سے لشکر کے ساتھ اپنے مدراء کے ساتھ مرار کے ساتھ دوستوں کے ساتھ راستہ بنیتے فَإِذَا يَدَمْ لَتُمْ دیکھتک چیمتی رَافِعَتُن قَوَائِوهَا السَّمَا اُچیمتی اپنے پانک و آسمان سے دعا کریے فَتَقْتی ہے دعا کرتے ہیں اوہ کی تھی کہیں کہ اللہ گناہ یہ کرتے ہیں سلمان کے ماننے والے یہ جو سلمان کو رسول اللہ مانتے ہیں تیرا نبی مانتے ہیں یہ گناہ کرتے ہیں ان کی جرائم کی وجہ اللہ تو ہمیں باعث دیں تیرا اللہ ہم تو بے زبان ہیں ہم نے تو کبھی تیری بخاربت نہیں کی اللہ ہم نے تیری تقریب نگنا فرمان نہیں کی اللہ یہ بات سلمان علیہ السلام کو سنا دی دعا کسی اور نہیں کی تھی اللہ نے قبول کر لیا آج جو حیوان دعا کرتے ہیں وہ جیوڈیاں دعا کرتے ہیں وہ بکریاں گائے بیس دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں خواہش دیتا ہے اللہ ان پر پردہ رکھے آج پانچ فرمی سال پاکستانی ہے ملت اسلامی پاکستان ہم شکر بزارے ہم ان کی ایک ایک فرقی سے بزارے پاکستان والوں پر زلزلہ آیا سب یہاں پہنے گی مجھے اس بیندہ بھی یاد ہے کہ جس کا سامنہ بیندی ہے جس پہ ایک مطیر منصف جات جس پہ ایک لفاپہ تھا جس پہ ڈائی کلو اچھا ہوتے ڈائی کلو آٹا ہوگا آدھا کلو ہی ہوگا ساتھوں گا تھا دعا کریں اللہ اور توفیق دے میں آپ نے کہش دیدی بھائیوں کے لیے اور بھیجوں میرے پاس یہ توفیق تھی جو میں نے دے دیا وہ لوگ ہمارا وہ لوگ اپنا تن منفر پر قربان کرتے ہیں لیکن حکمران ہزارتے ہیں میں نے کلو یہ کہا تھا ہمارا اختلاف حکمرانوں سے ہے حکمران ایسے آتے ہیں جب کلو چیزیں باہر ہوتے ہیں تو خادم ہوتے ہیں اور پشمیر کے آزادی کی باتیں کرتے ہیں جب اتظار پر متوقع ہوتے ہیں سب کچھ بھول جاتے ہیں اسلاح اللہ عبیل میں مشہور ہو جاتے ہیں میں نے کلو کہا تھا آکیس وقت چواندکلی مسلمان اسلامی حکومتیں اور بڑی امیر اور ہندو بنیا میں ایک کوئیس وقت میں ویسے ہاتھ ہوا دو فرائد تھی ایک تھی ایک تھی بمبئی اور ایک دلی تھی ائر بورٹ پر ہمیں جلال کر رہے تھے بمبئی والوں کا اعلان ہوا کہ وہ سواروں دیکھا لبی ایک کتاب سب ہندو رہے تھے پھر دلی کا اعلان ہوا کہ دلی والے سواروں نے اپنی سائے کر میں دیکھا مثال ہندو اس تقر تین سو مسافروں میں دس یا بارہ مسلمانوں میں دلی اور گومئی ذہن میں یہ خیال آیا اللہ یہ جو ذری مبادلہ یہاں کمارے ہیں کوئیس سے ذری مبادلہ سے وہاں بھیٹوں گے نا اپنے ملک کو جو بھیٹوں گے وہ کس کاموار ہوگا اسی ذری مبادلہ کے بدلے ہندوستان اپنے اصلاح کیاں کر رہے اپنے بم تیار کر رہے اپنا ایٹم بم کچھا کر رہے اگنی مزائل پتی پرتوی مزائل اور ٹینک ہمارے خلاف مسلمانوں کے خلاف تیار کر رہا ہے مسلمان ہے کس کا تو کاش کہ مسلمان اس بات میں شکر کریں اس بات کو اگر سمجھائیں کہ ہندوستان کا اتساسادی بائی کارس کر دی رہے اور اگر لوکری پر بلایا جائے تو مسلمانوں مسلمانوں میں مبادلہ جائے ہندوستان کو بات لکھا دی جائے تو میں سمجھتا ہوں اللہ کی توبیق سے ایک دو سال کے بعد ہندوستان مجبور ہوگا تو میری بھائیوں میں نے جو آیت پڑی اللہ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں والذین معاہو جو اس کے ساتھ ہیں عشدہو عن قفار مقافروں پر سخت رحمہو بینہو آپس میں مہربان ہیں ہماری حکمران کہتے ہیں ہم نے چھ سو ساٹھ امریکہ کے حوالے کیا فاکر سے کہتے ہیں چھ سو ساٹھ ابو زبیدہ فلاں جی بھی فلاں 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 ہم کہتے ہیں سارے مرک اللہ کے یہ پاکستان کس کہے بس اللہ کہے سہودیہ کس کہے اللہ کہے اگر کوئی مسلمان آکر آپ سے پناہ مانتا ہے تو آپ کے بھائی حران آفر اس کو آپ امریکہ کے حوالے کریں کسی وہاں کو امریکہ کے حوالے کریں کافر کافر جنگ نہیں جنگ ہے نا آپ کی کافروں کے ساتھ ایک کافر آپ نفات آتا ہے کہتے ہیں مجھے پرا دے بشارہ بھوری کے پراہ دے دیتا ہے مجھے کوئی حق نہیں پہنچا اس کو چھیل کرتے ہیں اور قرآن جہایتا ہے پھر کیا کرنا ہے آپ کافر سے اس کافر کا اپنے بارنوں پر چھوڑتا ہے سورہ آزاپ اپڑے سورہ فتح اپڑے سورہ انفار اپڑے اللہ میں کیسا دیتا ہے جہاد کا کیسا دیتا ہے کہ جہاد لگا ہوا ہے کافر ہے کافر کلما کو نہیں ہے آپ کی پناہ میں آتا ہے آپ اس کو پناہ دے دیں پھر پناہ دینے کے بعد اس کو محفوظ دے گا پھر چھوڑتا ہے تو مسلمان جوابت کے پاس آتا ہے کون ساکھ آپ کو پہنچتا ہے بغیر ثبوت کے پھر صخر کرتے ہو کہ تو وہ کافر تھے مکہ والے اور آپ فرما نے کالحاق متقاسر اتتا ذرتم المقابر کوئی قبریں گنتے تھے کم لوگ گنتے ہو شیاء ہم نے چیزر ساٹھ اس کے حوالے کیے ہم نے آفیہ صدیقی کو اپنی بہن کو اپنی ماں کو اپنی غیرت کو اس کے حوالے کیا مسلمانوں کی جارت بغدار میں ہے بغدار میں عموریا میں خبر پہنچتی ہے کہ ایک مسلمان عورت کی بیسٹ ہوئی ہے اس نے کہا وَا مَوْتَسِمَا ہائے مَوْتَسِمَا تو کہا ہے وَا مَوْتَسِمَا ہائے مَوْتَسِمَا یا میری آمورنزی کی کی میری بے حرفتی کی تو بغدار میں تجھے شرم آنے جائیے پیغام پہنچتا ہے ایک مہینے کے بعد بغدار میں نکلتا ہے جہاد کرتا ہے نجومیوں سے بشرا کرتا ہے بادشاہ بے ہی محسن ان جہاد کام نجومیوں کے کام سوٹے ہیں ہاں ذکرنا ہے ذکرنا کاری رہے کرنا عغصت کا مہینہ ہے اس وقت انگور پک رہے ہیں اس وقت خجور پک رہی ہے ہماری جو کتابیں کہنی ہیں ہمارا جو علم کہنی ہے اس علم کی مطابق اگر آپ تک لوگیں تو فتا نہیں ہو آپ فتا نہیں کہنے کہنے ہیں میرا دل بھی قرار ہے